اسلام علیکم پیارے بھائیوں کیا آلیں تب بھی ٹھیک ہے کافی دنوں بعد لائے بھائی ہوں تو سوچا بھائیوں سے گب سپ کر لوں تھوڑا کیونکہ سردیوں کا سیزن قریب ہے تو سیزن کے حوالے سے کافی شوکین ہوں نے پر بٹائی کی ہوگی کراچی میں کیونکہ پندرہ نومبر کی ڈیٹ آئی ہے تو تقریباً لوگوں نے کبوتروں کے پر کھیچ لی ہوں گے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج کافی دونوں بعد سمجھو کہ مچھت پی آیا ہوں پروپر تقریباً دو ڈھائی ہفتوں سے مچھت پی نہیں آ رہا تھا صرف رات کے ٹھیک ہم ہاتھوں تھا دانا پانی کرنا ہے کیونکہ کام کی مصرفیات بہت زیادہ ہیں آج کل تو جتنے جتنے بھائی آن لائن آ رہے ہیں دس بارہ بھائی لائپ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ آج تھوڑی انفرمیشن بھی شیئر کروں گا اور کیونکہ میں کچھ بھی چیز یوز کرتا ہوں تو اسی دن ویڈیو بنا لیتا ہوں جیسا کہ اس دن میں نے آپ کو چکناؤں بنانا سکھایا کہ چکناؤں میں میں نے کیا کا یوز کیا تھا وہ ڈی وارمنگ جب ہم کرتے ہیں دو ڈھائی ہفتے پہلے اس کے فوراں بعد ہم لوگ چکناؤں اور طاقت والی خوراکیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ دو ہفتے میں کبوتر ریکاور ہو جائے ریکاور ہونے کے بعد کبوتر پھر ہم اس کے پر کھیچتے ہیں میں بھی تقریباً چالیس یا بیالیس کبوتروں کے میں نے پر کھیچے ہیں اس کا بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اور پر کھیچ کے میں جو پتواسیں وہ میں اٹھایا تھا ہوں یہ سامنے خانہ ہے یہ دیکھیں یہ اوپر والے نھر ہیں نیچے والی مادیاں اور کچھ مادیاں وہاں بڑھائیں اندر ہیں ابھی کچھ بچے اڑھائیں وہ نئے بچے ہلائے تھے ہلا کے میں نے پھر دیڑ ہفتہ دو ہفتے بند کر دیئے تھے تو ابھی نکالنا شروع کی ہیں اور عبدالرمان بھائی نے سلام کی ہے والیکم السلام عدیل نکس بھائی نے جی جی گرمی ہے بلکل گرمی ہے بھی کیونکہ میں کام کر رہا تھا اور نہا کے نکلے تو پھر ستے اوپر آ گیا تو میں نے بولا چلے دانہ پانی کا ٹائم ہے بھائیوں چھوڑی بات بھی کر لیں اور آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی ملیر سے وہ بھی ساتھ ہیں والیکم السلام تو بھائیوں دو ہفتے پہلے آپ نے ڈی وارمنگ کر لی کبوتروں کی ڈی وارمنگ سے یہ ہوتا ہے کبوتروں کے جو کیڑے ہیں اندر کے آنثروں میں جن کے کیڑے ہوتے ہیں جو آپ کبوتروں کو سونے کا ورک کھلائیں کچھ بھی کھلائیں اگر پیٹ میں کیڑے ہوں گے ان کبوتروں کو وہ خوراک نہیں لگنی سارا خوراک جو کیڑے کھیچ لیں گے کبوتر آپ کا رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کبوتر اڑتے اڑتے رہوس مار گیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی کہ پیٹ میں کیڑے آپ لوگ ختم نہیں کرتے ڈی وارمنگ کا ہر کسی کے اپنا اسٹیل ہے میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میری چکناؤ گی تھی وہ بھی دیکھ لیں اور آج میں ایک چھوٹا سا ملٹی ویٹامین ہے وہ شیئر کرتا ہوں ویچہ تو میں کچھ اور بھی یوز کرتا ہوں لیکن ابھی اس سال میں یہ یوز کر رہا ہوں ملٹی ویٹامین بھی ایک ہزار قسم گئے بھائیوں پہلی چیز میں آپ جو شیئر کر رہا ہوں وہ ہی آپ دیکھ لیں یہ جو اچھا شوکین ہے اس کو تو پتہ ہے سربیک زیٹ یہ بھی یہ پاکستانی ابت کمپنی کا ملٹی ویٹامین ہے اس کا اندر زنگ ہے ویٹامین اے سی اے فولک ایسٹ ہے اور بی کمپلیکس ہے سب طاقت کی چیزیں یہ یہ سب چیزیں طاقت کی ہیں آپ اس کا بوکس لیں گے بوکس میں تمام لٹیل لکھی ہوئی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کون کون سے ملٹی ویٹامینس ہیں یہ ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو آپ کو پاکستان کے ہر کونے سے مل جائے گی آسانی سے ورنہ امریکن ہو گئے جرمنی کے باہر ملک کے جو ملٹی ویٹامینس وہ کافی مہنگے بھی ہیں وہ آپ یوز کرنا جائیں گے تو پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار پندرہ ہزار تو ہر غریب بندہ فورٹ نہیں کر سکتا یہ دو سو ڈائیسو کی بوتل ہے کیونکہ پاکستانی منفیکچرنگ ہے اب ہم لوگ پاکستانی چیزوں کی قدر نہیں کرتے لیکن اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ آپ پرپٹائی کے دوران ہفتے میں تین دن چار دن کے بوتروں کو ایک گولی یہ اور دو گولی سکون فائیو انڈڈ ایم جی ایک لیٹر پانی لیں ڈیو لیٹر پانی لیں دو گولیاں یہ ڈالیں ایک گولی سربیک زیٹ کی ڈالیں اس کا پانی تقریباً آدھے گھنٹے میں یہ گولیاں جو ہیں پگھل جائیں گی اور انشاءاللہ یہ پانی کبوتروں کو دانے کے بعد پلائیں اور دانہ کا یوز کرنا ہے دانہ جو ہم یوز کرتے ہیں اب ہر کوئی ہر استاد کا اپنا طریقے کار ہے میرا یہ میں دانہ بنوالیتا ہوں بھائیو انفورمیشن ہر چیز اچھی چیز شیئر کرنی چاہیے میند ہر کھلاڑی کرتا ہے لیکن جیتا ہے ایک ہی ہے تو کافی بھائی شیئر نہیں کرتا لیکن جو چیز میں خود کرتا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اب میں چاہے جیتوں ہوں چاہے میں ہار ہوں جس نمبر پر بھی ہوں وہ نصیب کی بات ہے لیکن علم بانٹنا میرا فرض ہے میں نے بس ایک تحیہ کیا ہوا ہے کہ جو چیز میرے علم میں آئے گی بھائیوں تک پچھاؤں گا اب یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو گندم باجرہ چنہ کرتم اور سرسوں اب اس کے اندر آپ دیکھیں کرتم کی مقدار کتنی ہے چنی کی کتنی ہے سرسوں کے کتنی ہے ایک اس کے اندر چیز اور مسنگ ہے وہ مجھے ایڈ کرنی وہ ہے تل تل ایڈ ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ خوراک فل طاقتور خوراک وی ای پی خوراک بن جائے گی ابھی کبوتروں کے پر کھچے ہوئے تین دن ہوئے انشاءاللہ ہفتے بعد جب ان کبوتروں کی تیلیاں نکل آئیں گی پھر دوبارہ میں چکناؤ سٹارٹ کروں گا اب میں اکیلا شوکی نو کاروبار بھی دیکھنا کام بھی دیکھنا گھر بھی دیکھنا یہ سب چیزیں میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا تو بس جتنا ہو سکتا میں کر رہا ہوں بکایا نصیب کی بات دیکھیں شوک کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا ابھی چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھتے رہے ہیں اور اپنے پر نوٹ کرتے رہے ہیں کہ پرپٹائی کے دوران کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ چیزیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کبوتر نکلتے ہی ہفتے میں آٹھ نو دس گھنٹے کراس کر جائے گا طاقت میں آ جائے گا بلکل طاقت میں ہوگا توڑے گا کیونکہ کبوتروں کے خون کی کمی ہو جاتی ہے جب اس کے اندر آپ ہر ویٹامین ہر طاقت ہر قسم کی چیز پوری رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ کبوتر پر بچھے نکالے گا خوبصورتی میں بھی رہے گا طاقت میں بھی رہے گا اب آپ کبوتروں کھلائی پلائی کرو گی نہیں تو جیسے اس کے پر فل ہوں گے وہ کیا طاقت میں رہے گا سارا خون تو اس کے پر چوز جائیں گے تو وہ کبوتر پر ریوز ہی مارے گا نئے شکینوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں جو سینئر استاد ہیں وہ اپنا علم ماشاءاللہ دوبا کے بیٹھے ہیں ابھی یہ مارسد عمران بادل ماشاءاللہ اونلائن ہے ان کے چینل کو بھائیوں یوٹیوب پر سبسکرائب کرو جو چیزیں یہ شخص بتا رہا ہے سلمان شاہ گلانی بتا رہے ہیں کوئی نہیں بتاتا کل ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا عمران بھائی کی اور ماشاءاللہ انہوں نے موڑ بتایا سلمان شاہ گلانی بھائی کو مارسد سے لوٹے انہوں نے کیا تفہ دیا شکینوں کو دل خوش کر دیا عمران بھائی اللہ بھی اللہ آپ کو زندگی دے یہ شو کہ میرے بھائیوں کوئی بچے سے سیکھتا ہے کوئی بڑے سے سیکھتا ہے یہ نہیں کہ جو فرسٹ مارتا بندہ اسی سے سیکھے گا لازمی نہیں ہے جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں وہ فیلئرز ہیں فیلئرز سے مراد پہلے انہوں نے دنیا فتح کیے تو عمران بادل کا میں پھر کہہ رہا ہوں چینل سبسکرائب کریں یوٹیوب میں میری نظر میں اس وقت نمبر ون چینل ہونا چاہیے لیکن ان کے میں جب دیکھتا ہوں سبسکرائبر بہت کم ہے کیونکہ جو چیزیں یہ بتا رہے ہیں اوثنٹک چیزیں ہیں اور یہ لوگ جیتنے والے دڑے جیتنے والے ایوریج جیتنے والے آپ ان کی ہسٹی تو نگالیں اور یہ آج اگر اپنا علم بانٹ رہے ہیں تو بہت بڑی دولت ہی نہیں چوکینوں کے لئے بکایا انشاءاللہ عمران بھے آپ کے ویڈیو میں خود دیکھتا ہوں بڑا کچھ سکھنے کے لئے ملتا ہے ماشاءاللہ اور جو اپنے کام آپ کر رہے ہیں وہ لگے رہو میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں آنے والے وقتوں میں آپ کا چینل نمبر ون ہوگا بھائیوں جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے کمیٹس کر رہے ہیں عمران بھائی ان کے چینل ان کے آئی ڈی بھی فوضل کریں ان کا پیج بھی ہے اور یوٹیوب پہ جا کے چینل سبسکرائب کریں بھائی جان ہمارے پاس علم اگر 20% ہے ان کے پاس 90% ہے تو ان کو آپ فولو کریں ہمارا نمبر بہت بات میں آتا ہے اور بکایا رہی بات انشاءاللہ بھائیوں ان قریب میں اپنا ایک وٹس اپ گروپ بنا رہا ہوں اس کے لئے میں نے بھی نمبر نکلوانا ہے زونگ کا تو انشاءاللہ میں وہ اپنا گروپ بنا کے اور پیج کے اوپر وہ نمبر لگا دوں گا اور اس میں جس بھائی کو ایڈ ہونا ہے ایڈ ہو جانا انشاءاللہ اس کے لئے میں اپنے پورے دن میں سے ایک گھنٹہ مختص کروں گا رات کو ہر بھائی کے سوال کا جواب دوں گا چاہے اڑانے سے لے کر سمحال لیں تک جو کچھ آپ پوچھیں گے انشاءاللہ وہ ایک گھنٹہ آپ بھائیوں کو ہوگا اور ہو سکا تو امران بادل بھائی کو اس کا ہم بنائیں گے ایڈمن اور وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ٹائم دیں گے اچھے لوگوں کو شامل کریں گے تو بھائیوں یہ پرپٹائی کے دوران جو چیزیں استعمال ہوتی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور انشاءاللہ پینتالیس دن میں کبوتروں کے پرفل ہو جائیں گے اس کے بعد اڑانے شروع ہوں گی میرے لیے بھی دعائیں کریں اپنے بھائیوں کی بھی دعائیں اپنا سب کے لیے دعا کریں جو محنت کر رہے ہیں تو زندگی رہی ادیل نکس بھائی امران بادل اوفیشل کے نام سے چینل ہے سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر آپ کو اپنے غریب بھائیوں جو گاؤں میں رہتے ہیں دیاتوں میں رہتے ہیں جو مسلسل ہار رہے ہیں ان کو یہ چینل بتائیں ان کو بولو پر ان کو فولو کریں اور یہی چیزیں آپ کابلی کبوتروں اپلائے کریں انشاءاللہ کبوتر آپ کا ریزل دے گا چلے بھائیوں اپنا میں آپ کو دکھاتا ہوں کبوتروں کو جو پر کھیچیں یہ دیکھیں اس کے اندر پتواسہ ایک بھی نہیں ہے پتواسہ ایک بھی نہیں ہے کبوتر یہ نچے ہی گھوم رہے ہیں یہ لکڑی ہے فرش نہیں ہے کبوتروں کو فرش پر نہیں چھوڑنا بھائی خیال کرنا ہے کہ سب نر والے ماشاءاللہ ان کی دمیں پر کھیچیں کبوتر کافی کوریز میں ارے امران بادل بے اللہ خوش رکھے میرے بھائی آپ جو کام کر رہے ہو کبوتر بازی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے نئے شکینوں کے لیے آپ تینکو کے اقدار ہو بگا یہ مادیاں کچھ فضل ریمان بھائی انشاءاللہ میں وہ نمبر اپنا وٹس اپ گروپ کا شیئر کر دوں گا پیچ کے اوپر جس بھائی کو ایڈ ہونا لنک بھی دے دوں گا سب ایڈ ہو جانا چلے بھائیوں ابھی نئے بچے اڑائے ہوئے تھے ایک دو بیڑ گئے اور انشاءاللہ زندگی رہی پھر آپ بھائیوں سے بات ہوگی کہ اچھت میں بہت کام آتا ہوں اور ازر بھائی آپ چکر لگا لو تو میں گھر آگئے ہوں بس ایک انسائی میں تھی وہ دینی تھی میں نے دے 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 ازر بھائی کہہ رہے ہیں ان کو میں نے کہا تھا مغرب میں گھر آؤں گا تو ابھی تک چلدی آگئے ہوں تو وہ نراز ہو رہے ہیں تو ازر بھائی اب آجاؤ چلے بھائیوں ازر کیا چیز علوت چلو ازر بھائی نے کبوتر کا کہا ہے میرے استاد محترم استاد زفر غان کے بریڑے علوت نر وہ کہہ رہا ہے دکھا دو یہ ہے علوت کی اوپر مادی ہے بھائی یہ علوت ہے یہ مادی اس کی ماشاءاللہ یہ گھر کا کنگ جوڑا ہے ماشاءاللہ ازر شوک کر لے بھائی یہ ساموری کا بوتر ہے اور ساتھ مانتی ہے مادی ہے واجد نظامانی بھائی پڑھ رہا ہوں کمنٹ سب کے پڑھ رہا ہوں وہ باہر دھوپ تھی تو جس کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا تھا اوہ امران بھائی اپنا خیال لکھئے گا آسف آوان بھائی والیکم السلام ابھی افتر پر لے ایک جوڑا نیا ہے ملائے آپ کو شوک کرواتا ہوں نیا جوڑا ہے جی جی واجد بھائی سردی کی تیاری ہے انشاءاللہ یہ بھی ماشاءاللہ چلیں بھائیوں کافی گرمی ہے انشاءاللہ زندگی رہی بھائیوں بہت مخصوص شوک رکھا ہوا ہے آٹھ دس جوڑے ہیں بس گنتی گئے چلیں بھائیوں اپنا خیال لکھئے گا زندگی رہی پھر آپ بھائیوں سے بات ہوگی اللہ حافظ بھائیوں کافی ہے موسیقی